موسیقی تو جی بس انوشی کو میں نے سکول بھیج دیا اور اس کے بعد باقی بچے بھی تک سو رہے ہیں اور میں آکی یہاں پہ بنانے لگی ہوں پدینے والا کہوہ زمی کے لیے زمی کی طبیت پوری رات وہ خراب رہی ہے گلہ اس کا اچھا خاصا خراب صحیح تھے وہ سو بھی نہیں پائی تو میں نے سوچا اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے اس کے لیے زبردستہ کہوہ بنا کے رکھ دوں کیونکہ یہ جو دیسی ٹوٹکی ہوتے ہیں تو دوائیوں سے تو یہ بہتر ہوتے ہیں تو پوری رات سکون سے نہیں سو پائی تو اٹھتے ساتھ ہی اس کو میں نے کہوہ پلایا تھا پدینے کا اور ساتھ میں جو باقی ساری چیزیں جو کہوے کے اندر ڈالتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ بچے کو گلے پر اس کے گرم گرم چیزیں لگتی ہیں تو اس کو سکون ملتا ہے تو بس یہاں پہ میں پدینہ توڑ کر لے آئی تھی گھر کا فریش فریش پدینہ تھا اور پانی کے اندر میں نے بس پدینہ دھو کے ڈالا گرم پانی کے اندر اور ساتھ میں جو ہے ادرک کے ایک چھوٹا سا پیس لیا اور اس کو باریک باریک کٹ کے چھوٹے چھوٹے جیسے چوب کرتے ہیں اس طرح سے یا پھر پیس لے جس طرح سے بھی آپ کو اچھا لگے اور ساتھ میں تھوڑے سے میں نے یہاں پہ چینی لی اور سوم فٹالی اور اس کے علاوہ گرم مسالے کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں نا تو وہ تھوڑے سے آپ اس کے اندر ڈال دو جیسے دار چینی کالی مرچے تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پہ میں کالی پتی کا کہوہ بنا لیتا ہے تو بلکل تھوڑی سی کونٹیٹی میں میں نے کالی پتی ڈالی اس کے اندر اور اس کو میں بائل کروں گی اچھی طرح سے ساتھ میں دوسری طرف میں نے انڈے بائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے کیونکہ انڈے بھی جو ہے بہت اچھی ہوتے ہیں بائل انڈے اور ساتھ میں کہوہ یہ جو ہے نا گلے کے لیے چیسٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو بس ناشتے میں میں نے ان کو یہی کھلا دیا تھا آج کہوہ بنانے اور انڈے بائل کرنے تک دونوں بچے جاگ کے تھے بس جاگتے ساتھ میں نے ان کو یہ کھلایا تاکہ تھوڑا سے اس کی گلے پہ نا یہ گرم گرم لے گیا اور اس کو تھوڑا سے سکون ملے کیونکہ بچے جب رات کو ایسے تڑپتے ہیں نا تو ماہوں کو بھی سکون نہیں ملتا پوری رات اس نے کھون کھون گھرتے گزار دی تھی تو بس صبح صبح جو ہے نا کہوہ پیا ساتھ میں انڈے بائل کھائی تو اس کو الحمدللہ کافی آرام جو ہے نا مل گیا تھا سکون مل گیا تھا اس کے بعد فلو رہا ہے اس کو پورا دن لیکن فلو کے لیے میں نے میڈیسن نہیں لی کیونکہ کہتے ہیں کہ فلو میں میڈیسن نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ ریشہ اس سے رک جاتا ہے ریشے کو روکنا نہیں چاہیے جتنا وہ باہر نکلے اتنی اچھی بات ہے تو دین جی بس اس کے بعد پہ میں نے اپنا ناشتہ کر لیا نان بچاوا پڑا تھا رات والا وہی میں نے گرم کر لیا ساتھ میں سالن پڑا تھا چانو والا وہ میں نے گرم کر لیا اور بس چائے بنا کے تو میرا ناشتہ جی ہو گیا تھا بچے میرے ساتھ دوبارہ آکے بیٹھ گئے تھے ناشتہ کرنے تو میں نے ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سا مزید کھلا دیا تھا بس اس کے بعد یہاں پہ میں اپنا جو ہے ڈریس پریس کر رہی ہوں شاور لے کے میں نے کپڑے چینج کرنے تھے اتنا مشکل کام ہوتا ہے سردیوں میں کپڑے چینج کرنا کپڑے پریس کرنا کہاں بھی اتنا مشکل لگتا ہے نا اور یہاں پہ یہ جو سپیشلی خدر یا اس ٹائپ کے کپڑے ہوتے ہیں نا تو یہ تو پریس بھی نہیں ہوتے تنی محنت لگتی ہے ان پہ لیکن جی میں بس جیسے تیسے میں نے کپڑے پریس کر لیا تھے اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ صفائیاں شفائیاں ساری بھابیوں نے کر لی تھی دونوں نے مل کے اور میں نے جو ہے نا آج برطند ہونے تھے تو بس وہ کام تھوڑا سا میرا زیمی کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ زیمی بہت زیمی بہت زیدہ تنگ کرتی ہے جب اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو آج پورا دن اور کل کا پورا دن اس نے مجھے بہت زیدہ تنگ کیا رکھا ٹوینٹی فور آرز بس کہتی ہے مجھے اٹھا کے رکھو اٹھا کے رکھو تو خیر جی بس بچے کی جب طبیعت خراب ہوتے ہیں تو بچہ بہت ہی زیادہ تنگ کرتا ہے نارمل روٹین سے بھی زیادہ تنگ کرتا ہے یہاں پہ کچن میں برطند ہو کے بھی فری ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہ نے ساتھ کری مجھے اتنا زیادہ تنگ کری تھی جیسے دیسے کچن میرا صاف ہو گیا تھا یہاں پہ میں بنا رہی تھی بچوں کے لئے میٹھیں سمیہ یقیناً آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے کھاتے ہوں گے اور انجوائے کرتے ہوں گے میرے بچے تو بہت شوک سے کھاتے ہیں اس کے میں ان کے لئے بناتی ہوتی ہوں تو جی یہ میرا بلکل چھوٹا سا ولوگ تھا آج کے دن کا ہفلی آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے اپنا دیر سر خیال رکھیں گے ملتی ہو آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ